ملیر کے علاقے درسانہ چھنا کے قریب حاشم مہر علی جوکیو ترقی آفتہ دور میں بھی وہ بدقسمت گاؤں ہیں جہاں چار سو سے زائد کچھی جھمپڑیاں جن میں ساڑھے تین ہزار سے زائد افراد تاباد ہیں جہاں بوک بدحالی اور غربت کے باعث مکین عذاب جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں ان گھروں میں سے ایک گھر ہوا جوکیو کا بھی ہے جہاں بوک بدحالی اور غربت گھر کے بیٹھ چکی ہے پانچ سال قبل ہوا جوکیو کی جھمپڑی میں غربت کے ہوتے ہوئے آنگن میں بچوں کی خوشیاں تھیں بچوں کے کہہ کہہ تھے اسی دوران ہوا کے شہر لانگ جوکیو بھی جوانی میں ہوا اور اپنے بچوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر راہ ربانی کی منزل جا پہنچے اس دن سے ہوا جوکیو کے گھر میں دکھوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا بچوں کو بوک سے بچانے کے لیے کھیتوں میں مزدوری کر کے بچوں کی بوک کو مٹانے کی کوشش کی روزانہ کھیت میں مزدوری کرنے پر اسے مبلہ اٹھائی سو روپے ملتے ہیں جس سے گزارا کرنا ناممکن ہے اب تو ہوا جوکیو بھی بیماری کے بسترے پر جا پہنچی ہے اور اس کے چار بچے بوک سے دوچار ہیں اس سلسلے میں صحافیوں نے اس کے زندگی کا احوال لینے کے لیے مذکورہ گھر گھوٹ پہنچ کر جھوپڑی میں پہنچے اور صورتحال معلوم کی تو ہوا جوکیو اور اس کی بیٹی زبیدہ نے حکومتی نمائنگان اور صاحب توفیق افراد سے مدد کی اپیل کرتے ہوئے جدت میڈیا گروپ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہماری مدد کریں اور ہمیں بوک آف لاؤس سے بچانے کی حرب کے ان کوشش کریں سید سجاد علی جدر ڈاٹ کام کراچی